یہی ماننا ہے یہ مان لے وہیں عبدہو ورسولہو الحمدللہ وصلاة والسلام مولا رسول اللہ جیور سے زکاہ اللہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک خاتون کی شادی کو دس سال ہو گئے اور ابھی تک ان کے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہوئی کوئی دعا وغیرہ بتائیں اللہ رب العزت ان کی مراد پوری کرے دیکھئے پہلے تو ان دونوں میاں بیویوں کو اپنی جانچ کرانی چاہیے جانچ کرائیے اور دیکھئے کمی قسمیں ہیں اگر کمی ہے تو دوا کھائیں علاج کرائیں اور کمی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وقت متعین ہے جب وہ وقت آئے گا تو اللہ رب العزت ان کی گودھری کرے گا ان کو خوشی عطا کرے گا ان کی مراد پوری کرے گا مایوس نہیں ہونا چاہیے حضرت خلیل اللہ عبراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا حپے میں اولاد دی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا حپے میں اولاد دی تھی وہ نبی تھے ظاہر ہے کہ ہم وہ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو درجہ ہے اس درجے کو کوئی نہیں پہنچتا انسان یہ سب سے برگزیدہ لوگ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی ہیں رسول ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی اور ایک جہنہ گزر گیا دعا کرتے کرتے رب حبلی من اسوالحوی رب حبلی من اسوالحوی نا امید نہیں ہوئے دعا کرتے رہے جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ اس کا کام ہے قرآن میں کہا ہے اس نے یہ حبل من یشاؤ اناسو و یہ حبل من یشاؤ الزکور او یزدف جہم ذکران و اناسا و یجعل من یشاؤ اقیما کیا کہا یہ مرضی اللہ کی ہے جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے اور جس کو چاہے بیٹا بیٹی دولو عطا کر دے و یجعل من یشا و اقیما اور جس کو چاہے بانچ بنا دے کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کسی فرشتے کا کسی نبی کا کسی رسول کا کسی ولی کا کسی اور انسان کا کیسا ہی ہو وہ کوئی دخل نہیں ہے بیٹا بیٹی دینا خالص اللہ رب العزت کا کام ہے اب اگر آپ ادھر ادھر کہیں گے اللہ سے نا امید ہو کر اس کے بندوں سے مانگنے گئے تو جسے اللہ نہ دے اسے بندے کیا دیں گے جسے نہ دے مولا اسے کیا دے گا اسفرد دولا تو اس گمراہی اور دلالت میں کبھی نہ فسیں امید اللہ رب العزت سے رکھیں اگر اس نے فیصلہ کیا ہے آپ کو دینے کا اور جب دینے کا وہی فیصلہ اس کا بہتر ہے اچھا ہے حکمت بھرا ہے ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے حضرت عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام کو اولاد کیوں نہیں دی بڑھا پہ تک وہی جانتا ہے اس کی مسئلہ حضرت زکریہ کو کیوں نہیں دی وہی جانتا ہے اس کی مسئلہ نبیوں کو رسولوں کو جب اس نے اولاد نہیں دی اور جب چاہا دے دیا جب وہ مایوس ہو گئے ایک طرح سے وہ یہ سوچنے لگے کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے سوچے گلاب کے پودوں پر کہیں پھول کھلتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے دکھا ہے کہ ہاں اگر وہ چاہے تو کھل جاتی وہ بغیر باپ کے جب اولاد دے سکتا ہے تو اس کے لئے کیا دشوار ہے بغیر ماں کے بغیر باپ کے ماں باپ کے بغیر اور بغیر باپ کے اللہ رب العزت جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے دے دے یہ اس کی اپنی مرضی ہے یہ اس کا اپنا اختیار ہے کسی دوسرے کو یہ اختیار دینا اور یہ سمجھنا کہ وہ دے دے گا یہ کھلا ہوا شرک ہے بیٹا بیٹی کسی دوسرے سے مانگنا چاہے فرشتے سے مانگیں نبی سے رسول سے کسی سے بھی مانگیں یہ شرک ہے ناجائز اور حرام اور شرک ہے اب انہوں نے درخواست کی کوئی دعا بتائی جا ہے تو سب سے بہتر دعا انبیاء کرام الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور وہ دعا کیا ہے رب حبل بن اسوالی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت زکریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رب لا تذرنی فردہ وانتا خیر الوارسین اور اسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں صدقہ خیرات اللہ کے غزب کو روک دیتا ہے اس کے غصے کو بجھا دیتا ہے اس کی رحمتوں کو ہمارے لئے واجب کرتا ہے تو صدقہ خیرات کریں اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا تو آپ کو اولاد ہو جائے گی دس سال کوئی بڑی مدت نہیں ہے انبیاء کرام اگر بڑھا پہ تک انتظار کر کے بھی یہ دعا کرتے ہیں رب حبل بن اسوالی ہیم اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے ان کو بشارت سناتا ہے کہ اب اولاد ہوگی تو ان کو تاجب ہوتا ہے کہ اب اور جب انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ سنتی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے سنا تو ان کو بھی بڑا تاجب ہوا میں بڑھیا ہو گئی کھو سٹ اور یہ میرے شوہر نامدار بڑھا پہ کو پہنچ گئے اب اولاد ہوگی تو فرشتوں نے کہا آتا عجبین من امر اللہ تمہیں اللہ کے فیصلے میں تاجب ہو رہا ہے رحمت اللہ اولاد ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ